ہسکیل تینتالیسوں باب پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی اور یہ اس رویہ کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی ہاں اس رویہ کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا اور یہ رویہ تیں اس رویہ کی معنی تھی جو میں نے نہر کبار کے کنارہ پر دیکھی تھی تب میں موں کے بل گرا اور خداون کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے حیکل میں داخل ہوا اور رو نے مجھے اٹھا کر اندرونی سہن میں پہنچا دیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ حیکل خداون کے جلال سے معمور ہے اور میں نے کسی کی آواز سنی جو حیکل میں سے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد یہ میری تختگاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان اب تک رہوں گا اور بنی اسرائیل اور ان کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں سے ان کے مرنے پر ناپاک نہ کریں گے کیونکہ وہ اپنے آستانیں میرے آستانوں کے پاس اور اپنی چوکٹیں میری چوکٹوں کے پاس لگاتے تھے اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی انہوں نے اپنے ان گھنانے کاموں سے جو انہوں نے کیے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا اس لیے میں نے اپنے کہر میں ان کو ہلاک کیا پس اب وہ اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دور کر دیں تو میں اب تک ان کے درمیان رہوں گا اے آدمزاد تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو ناپیں اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشمان ہوں تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مدخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کے گردہ گرد نہائیت مقدس ہوں گی دیکھ یہی اس گھر کا قانون ہے اور ہاتھ کے ناپ سے مذبہ کے یہ ناپ ہیں اور اس ہاتھ کی لمبائی ایک ہاتھ چار انگل ہے پایا ایک ہاتھ کا ہوگا اور چوڑائی ایک ہاتھ اور اس کے گردہ گرد بالیشت بھر چوڑہ ہاشیہ اور مذبہ کا پایا یہی ہے اور زمین پر کے اس پایا سے لے کر نیچے کی کرسی تک دو ہاتھ اور اس کی چوڑائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور اوپر کا مذبہ چار ہاتھ ہوگا اور مذبہ کے اوپر چار سینگ ہوں گے اور مذبہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا اور بارہ ہاتھ چوڑا مذبہ اور کرسی چودہ ہاتھ لمبی اور چودہ ہاتھ چوڑی مربع اور گردہ گرد اس کا کنارہ آدھا ہاتھ اور اس کا پایا گردہ گرد ایک ہاتھ اور اس کا زینہ مشرق رو ہوگا اور اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ مذبہ کے یہ احکام اس روز جاری ہوں گے جب وہ اسے بنائیں گے تاکہ اس پر سوختنی قربانی چڑھائیں اور اس پر لہو چھڑکیں اور تو لاوی کاہنوں کو جو صدوق کی نسل سے ہیں جو میری خدمت کے لیے میرے حضور آتے ہیں خطا کی قربانی کے لیے بچڑا دینا خداون خدا فرماتا ہے اور تو اس کے خون میں سے لینا اور مذبہ کے چاروں سینگوں پر اس کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اس کے چوگرد کے ہاشیہ پر لگانا اسی طرح کفارہ دے کر اسے پاک و صاف کرنا اور خطا کی قربانی کے لیے بچڑا لینا اور وہ گھر کی مکرہ جگہ میں مقدس کے باہر جلایا جائے گا اور تو دوسرے دن ایک بے عیب بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھانا اور وہ مذبہ کو کفارہ دے کر اسی طرح پاک کریں گے جس طرح بچڑے سے پاک کیا تھا اور جب تو اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچڑا اور گلہ کا ایک بے عیب مہنڈھا چڑھانا اور تو ان کو خداون کے حضور لانا اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور ان کو سوختنی قربانی کے لیے خداون کے حضور چڑھائیں اور تو سات دن تک ہر روز ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے تیار کر رکھنا وہ ایک بچڑا اور گلہ کا ایک مہنڈھا بھی جو بے عیب ہوں تیار کر رکھیں سات دن تک وہ مذبہ کو کفارہ دے کر پاک وصاف کریں اور اس کو مخصوص کریں گے اور جب یہ دن پورے ہوں گے تو یوں ہوگا کہ آٹھ میں دن اور آئندہ کاہن تمہاری سوختنی قربانیوں کو اور تمہاری سلامتی کی قربانیوں کو مذبہ پر گزرانیں گے اور میں تم کو قبول کروں گا خداوند خدا فرماتا ہے